السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزار ملت اسلام یہ آپ تمام امتی کو پفصل کی طرف سے سلام اردے گھر میں مڈی پردانی شہین عزتدار مہربحل کو پفصل کی طرف سے سلام اردے برکے برحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرغا پرستوں کی فرغا پرستی سے ان درندہوں کی درندگی سے ان معابلین چلوں کی معابلی چنگ سے ان بلتکاروں کی بلتکاری سے ان دہشتگردوں کی دہشتگردی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگ اپنے حفظ عمال میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ حرابہ سے ہر شرط ہے محفوظ رہی برحال میرے جیسے دوست وبر بھائیو دیش کے حالہ سے بھی آپ لوگ واقف ہیں دیش کے واہر کے حالہ سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں لیکن دیش کے اندر جو آتنگ پھریا گیا ہے جو زہر بٹا گیا ہے یہ لوگ اتنا زہر بٹ چکے ہیں یہ خون خراب ہے یہ درندگی ایک ٹائم پہ ہم سنتے تھے دوسرے ملکوں میں یعنی سارے ملکوں میں میں نے کہیں پہ ایسے انبھکت جہاں پہ ایسے آتنگ کی رہتے وہاں پہ سننے کو ملتا تھا لیکن یہ ہمارے دیش میں دیکھنے کو مل رہا یہ ہمارے دیش میں دیکھنے کو مل رہا جس طریقے سے عبادت گاہوں کی توہین کر رہے ہیں یہ لوگ جس طریقے سے بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں غریبوں کے مکان پر غریبوں کے شاپوں پر عبادت گاہوں پر مساجد پر اس کے اوپر تو کاروے تو کھونی بنتی ہے دیر صحیح صحیح لیکن درست ثابت بھی جس طریقے سے ان کو روندھا جا رہا ہے ان کے اوقع دکھائی جا رہی ہے یہ اب یہ لوگ چیخت رہے چھلاتے رہے لیکن ان کے اوپر سارے کاروےیں بھی ہو رہے ہیں ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی حیثیت ان کو دکھا جائے اور جب تک ان کو روندھا نہیں گیا یہ خاموش بٹھنے والے نہیں ہیں بارل کے میرے عزیز دوست ہیں میرے بھائیوں جس طریقے سے جی سی سی او آئی سی نے مل کر جو یو این سی سی کو جو بھیجا تھا اس کے اوپر آمدہ ہوتے ہوئے وہ درخواست کو ایکسپ کرتے ہوئے ان کے اوپر یہی کاروے ہیں کرنے کے لئے آمدہ یو این سی سی ہو گئی ہیں لیکن یو این سی سی سے یہ لوگ یہ مدد مانگے ہیں کہ ہم کو تین سے چار دن کا ٹائم دو ہم سب برابر کر دیں گے ارے کرانے والے تم لوگ ہیں تو برابر کیسا کیا جائے گا کیونکہ یہ گندگی یہ بینچ تم نے بوئے ہے تو فصلے تو نکلے گی اور فصلے جب نکل رہی ہے تو تم کو تکلیف ہو رہی ہے جبکہ تمہاری اوقات تم کو صحیح معنوں میں دکھائی جا رہی ہے تمہاری حیثیت تم کو صحیح معنوں میں دکھائی جا رہی ہے اور اگر تمہارے ساتھ وقت کے رہتے ہوئے ہوتا تو کئی جانے محفوظ رہتے کئی شہریں محفوظ رہتے کئی جگہیں محفوظ رہتے کئی عبادتگاہیں محفوظ رہتے کئی شاپ محفوظ رہتے کئی غریبوں کے گھریں محفوظ رہتے لیکن دیر سے ہی صحیح لیکن درست ثابت ہوا جس طریقے سے تم کو باندھا جا رہا ہے تمہارے اوپر جو کارویں ہو رہی ہے اس سے تم کترہ جا چکی ہے اور میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں منی پور سے لے کے حریانہ تک جو کارویں یہ لوگ کیے ہیں جو خون خرابی یہ لوگ کیے ہیں جو خون بہایا گیا ہے اس کا جو سدھے سدھے نوٹ دیتے ہوئے یو این سی سی نے یہ ایک انسانیت کے ساتھ ایک کھیل قرار دیا اس کے اوپر جو کرائے گئے کھیل کا جو کیاپٹن تھا کیاپٹن کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں لیکن وہ لوگ لے چکے ہیں وہ کیاپٹن کے اوپر بھی کیسز بک ہو چکے ہیں اور اس کو بلایا جا چکا ہے اب وہ یہ دیکھنا ہے کہ انہیں اپنی مصرفیت دکھاتے ہوئے کب جاتا ہوں مولتا کیونکہ اس کو معلوم ہے وہ ایک بار جانے کے بعد تو کتا بننا لگ وقت ہے اس کے اوخات تو اس کو دکھائی جائے گی اس کے حیثیت تو اس کو دکھائی جائے گی اب رہی بات میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میں نامیں اس لئے نہیں بتا رہا ہوں آپ لوگ خود سمجھ دارے خلون کو اشارہ کافی آپ لوگ سمجھتے بھی ہے جانتے بھی ہے میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر تو بہت ضروری تھا کیونکہ اتنی گندی سونچ رکھا تھا اس نے وہاں سے پورا اسلام کو اور مسلمانوں کو اور کرچنوں کو ختم کرنے کی صاف کرنے کی بات کی تھی لیکن رب رکھا اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوتا ہے بلتے ہیں ان اللہ مآل صاحب نے صبر کا پھل ہمیشہ بیٹا ملتا اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت رہتے ہیں اب یہ چیز تو سامنے آ چکی ہے اور یہ لوگ بدلا نہیں سکتے اس کو اور نہ چھٹلا سکتے ہیں کیونکہ ان کے جو کرائے وے کامیں ہیں جو کرائے وے حرکتیں ہیں اس کے چشمدید گواہ بھی ہے اور سائے ثبوت بھی موجود ہے کیونکہ بغیر ثبوت کے وہ لوگ کوئی بات نہیں کرتے اور جس نے بھی بھیجے ہیں سارے پروف کے ساتھ وہ ویڈیوز جس طریقے سے ٹھائر کے جو سگنلیں دیئے گئے جو اشارے دیئے گئے وہ سارے چیزیں ہیں اب لیکن یہ اسٹریٹ گورنمنٹ وہاں کی کچھ پولیس والوں کو ٹرانسفر کر کے کچھ آفیسروں کو ٹرانسفر کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہی اس کو خود نہیں معلوم کرتے وہ خط تو جو ایسا یہ لوگ نہ روکے نہ ٹوکے نہ بولے اب سانے سارا جو سمرنے کے بعد وہ لوگوں کے اوپر دالنے کے لئے پولیس فورس کی غلطی ہے ان کی غلطی ہے ارے تمہارے اشاروں پہ پولیس بھی کام کرتی ہے جو تم نے جو ہدایتیں دیتی تم نے جو بتایا تھا جو بولا تھا اس کے اوپر وہ لوگ کام کریں اب تم ان کے اوپر ان کے اوپر دال کے کوئی فائدہ نہیں ہے تمہاری تو جو حضر بیان بھی بجے گی پونکی بھی بجے گی تمہاری جو تکے بلکل بج بھی رہی ہے یہ تیپ آیا گیا ہے کہ جل سے جل ان کے اوپر جو جو سکشنے رگائی جائیں گے میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو اور ہو سکتا یہ لوگوں کو دونوں جگہ کے سیموں سے ریزوریشن مانگا گیا ہے یعنی استفعہ مانگا گیا ہے اب دیکھنا ہے سب سے پہلے منیپور کے اس آتنکی سے استفعہ کی مانگ کی گئی ہے اور یہ تو ثابت کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ہوا کیسے ہوا اب اس کا کیا حال نکالا جائے گا یہ سارے چیزیں وقت کے آتے ہوئے سامنے آ جائیں گا لیکن یہ الگ بات ہے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں ابھی تو حالات خوابوں میں آ چکے ہیں ابھی تو حالات خوابوں میں آ چکے ہیں یہ الگ بات ہے جو مدد کرنے کے لیے ہلپ کرنے کے لیے جو ٹیم گئی تھی جو روکا گیا تھا کسی طریقے سے کہ ان کو روکا جائے تاکہ جو یہ لوگ روکے ہیں یہ نظر نہ آئے اس کے اوپر پردہ گرا رہے لیکن یہ نادانوں کو یا بھولوں کو یہ پتا ہونا چاہیے گودی میڈیا کا کام ہے چھپانا گودی میڈیا چھپائی گودی میڈیا تمہارا ساتھ دی لیکن وقت کے رہتے ہوئے ایک ایسا شوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ بن گیا ساری دنیا میں تمہاری کرتوت کا پتا چل گیا تمہاری پردہ فاش ہو چکے ہیں تمہاری بیابرو ہو چکے ہیں اس لیے اب ان کو نہیں خوشنے کے دینے کی وجہ تمہارے بھی لیکن within two hours یعنی دو گھنٹے کے اندر یہ احکامہ جاری ہوگا کیونکہ وہ بندے سیدھے سیدھے جی سی سی اور روائی سی کو بتا دیے کہ ہم کو اندر جانے سے روکا جا رہا ہے یہ ان کے ہاتھ کو دے دو یہ لوگ مدد پہنچائیں گے بول کے جبکہ انہوں خون پی رہے انہوں جو ہے لوٹ رہے انہوں بدواشی کر رہے پھر ان کے ہاتھ کو دے دو انہوں کرتے گئے کچھ 111 کچھ آدمی کا دل تھا وہ یعنی آتنکیوں کا گروپ تھا وہ لیکن جیسے ہی یہ ہدایت ملی وہ لوگ لا پتہ ہو گئے وہ لوگ بھاگ چکے ہیں بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں ان اللہ ہم آس سابرین ہمیشہ صبر کا پھل مٹھا ملتا ہے یہ آپ لوگوں کی نمازوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی عبادتوں کی وجہ سے الحمدللہ دیکھتے ہیں الحمدللہ ساری دنیا مدد کر رہی ہے ساری دنیا مدد کی اس پہ آ چکی ہے جو کہ یہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ رب العالمین بہرحال بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں منظم رہیے متعید رہیے اپنی صفحوں میں اقتحاد برخواہ رکھیں نمازوں کی پابل نہیں کریے ماں باپ کے خدمت کریے بڑھوں کے ایک کام پر عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں سلام آلیکم